کہ آج ایک سٹیج فیصلہ آیا ہے کہ خان صاحب کی بیل اسلامباد ہائی کورٹ سے سائفر کیس میں خارج کر دی گئی ہے یہ وہ سائفر ہے جس کی گمشودگی کے حوالے سے آج یہ کیس چل رہا ہے رانہ سناولہ کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے آپ کا میڈیا چلا چکا ہے کہ سائفر وزارت میں موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب بینگ پرائیم منسٹر اس کو پبلک کرنے کا بھی اختیار رکھتے تھے اور یہ وہ سائفر ہے جس کو آپ کی کیبنٹ کمیٹی جس کو آپ کی نیشنل سکورٹی کانسل ڈسکس بھی کر چکی تھی اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کنوکٹ آدمی کو ایسی سہولیات دی جاتی ہیں اس کو ائرپورٹ کا جو سٹیٹ لاؤنج ہے اس میں بائیومیٹرک کی سہولیت دی جاتی ہے قانون کہتا ہے کہ ایک آدمی جو کنوکٹ ہے جب تک وہ کسٹڈی میں نہیں لیا جائے گا اس کی کوئی اپلیکیشن انٹرٹین نہیں ہوگی بغیر کسٹڈی میں لیے اس شخص کی اپلیکیشن انٹرٹین ہوتی ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پروٹیکٹیو بیل پروٹیکٹیو بیل کے پیچھے وزنم یہ ہے کہ ایک آدمی یہ پلیڈ کرتا ہے یہ ریکوست کرتا ہے کورٹ سے کہ میرے خلاف کسی ایسی جگہ پہ اف ای آر یا مقدمہ ہو گیا ہے جہاں تک مجھے پہنچنے سے روکا جا رہا ہے ایک آدمی جس کو پوری سٹیٹ مشینری پروٹیکشن دے رہی ہے اس کو پروٹیکٹیو بیل دیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ تو پرنسپلز کا خیال رکھا نہ کونسٹیوشن کا خیال رکھا نہ ہی پریس جنٹس جو سپریم کورٹ کی تھی ان کا خیال رکھا کل ہم نے ایک پریس کانفرنس آنانس کی تھی پی ٹی ای سینٹر پنجاب کے آفیس میں اور میں یہاں میڈیا کے سامنے حلفن کہتا ہوں ہم نے پولیس کو اطلاع نہیں دی تھی کہ آپ بھی پریس کانفرنس کور کرنے آ جائیں آج وہاں پہ صاحبی کوئی نہیں آیا چار پریزن وینز موجود ہیں کوئی ڈیڑھ سو کے قریب پولیس والے نے اس آفیس کو گھیرا ہوا ہے تو یہ وہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جس کا پچھلے ڈیڑھ سال سے مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب اور یہ سارا کے سارا پی ڈی ایم ٹولا دعائی دے رہا تھا اگر لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے کہ پاکستان کی ساری کی ساری پلٹیکل فورسز کو کارنر کر دیا جائے کسی کو کمپین نہ چلانے دی جائے ہماری آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم بتائیں کہ ہم آئندہ کے الیکشن میں کیا سٹیٹ یہ ہماری ہے ہم کیسے جا رہے ہیں اسی حوالے سے ہم نے پہلے ایک لاہور میں جلسہ کرنے کے لیے اپلیکیشن دی تھی اور اسی پس منظر میں ہی پاہر صاحب نے وہ کارنر بیٹنگ کے لیے اپلیکیشن دی تھی جس کے اوپر پھر پولیس نے چڑھائی کی ان کا آفیس توڑا گیا ان کے گھر گھوس کے بتمیزی کی گئی ہم سب اسی کنڈیشن سے گزر رہے ہیں ڈیلی کسی نہ کسی کا گھر کا دروازہ پولیس کھٹکڑا دیتی ہے اور اس کے بعد پھر اس لیول پلینگ فیلڈ کی طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ ایک پریس کانفرنس کر دیں آپ ایک بیان دے دیں میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے ڈیڈ سال میں اس پی ڈی ایم ٹولے نے پاکستان کو کیا دے دیا ہے جس میں شامل کرنے کے لیے پاکستان کی ساری سٹیٹ مشینری لگی ہوئی ہے چھے پرسنٹ جی ڈی پی گروت ریٹ والے ملک میں آج جی ڈی پی زیرو پرسنٹ ہے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی برامدات ہسٹری میں سب سے زیادہ تھی پاکستان میں ٹیکسٹائل کو بجلی سستی دی جاری تھی پاکستان میں احساس پروگرام جیسا پروگرام تھا بلینٹری سنامی چل رہا تھا سیت کاٹ چل رہا تھا پاکستان میں ڈیمز بن رہے تھے پاکستان میں باہر سے سرمایہ کاری آ رہی تھی یہ میں نہیں کہہ رہا سٹیٹسٹسک کہہ رہے ہیں آج کیا ہو گیا یہ ڈیڑھ سال میں کون سا ایسا قارون کا خزانہ اس ملک میں نکل آیا ہے جس کی وجہ سے ساری سٹیٹ مشینری اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی سے لوگوں کو دھمکا کے اور ان کو پریس کانفرنس کروائیں اور اب یہ بات دیگر جماعتیں بھی کہنا شروع ہو گئی ہیں آپ پیپلز پارٹی کے رہنماوں کی گفت کو سن لیں آپ جے یو آئی ایف کے رہنماوں کی گفت کو سن لیں آپ نے اگر آپ کے میڈیا نے ہی رپورٹ کیا تھا سردار اختر منگل کا انٹریو سن لیں انہیں ڈر ہے کہ الیکشن میں اگر تھوڑی سی بھی انہیں ریایت دے دی گئی ریایت سے مطلب میرا کوئی انڈو ریایت نہیں ہے ہمیں بھی کمپین کرنے کی اجازت دے دی گئی تو اختر منگل نکالی یا شاید پرسوں فرمایا تھا کہ پھر تو لینڈ سلائٹ وکٹری لے گی پی ٹی آئی اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ نو مائی کے واقعات کو بنیاد بنا کے پی ٹی آئی کو وکٹمائز کرنا بند کر دیا جائے اب تو یہ سارا کے سارا جو پلان تھا کھل گیا ہے آپ کے سامنے ہے کہ ایک خاتون جن کا نام اندلی باباس جو پی ٹی آئی کی سابق ایم نے رہی ہے وہ نو مائی والے دن کہاں پہ تھی وہ کس گاڑی پہ کھڑی ہوئی تھی وہ جس خاتون کی گاڑی کی چھت پہ کھڑی ہوئی تھی اس کو تو پچھلے پانچ ماہ سے خدیجہ شاہ کو اپنے جیل میں رکھا ہوا ہے اور جو چھت پہ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہی تھی اس کو صرف ایک پریس کانفرنس کرنے کے بعد عام مافی مل جاتی ہے ہم سب دوست جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں بھی نو مائی کے واقعات کا افسوس ہے لیکن یہ افسوس سٹارٹ کیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ سے سب سے پہلے ان لوگوں کی شناک کی جائے جنہوں نے خان صاحب کو اسلامباد ہائی کورٹ کے بائیومیٹرک روم سے اغوا کیا تھا میرا چیف جسٹس اسلامباد سے مطالبہ ہے ریجسٹر اسلامباد ہائی کورٹ سے مطالبہ ہے کہ وہ ویڈیو منظر عام پہ لائی جائے اس میں لوگوں کو شناک کیا جائے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے غیر قانونی طور پہ خان صاحب کو اغوا کیا تھا یہ لفظ میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان یہ تیہ کر چکی ہے کہ اس طرح سے کسی بھی آدمی کو کورٹ پرمسیز سے پکڑنا اغوا کے مترادف تھا ان سارے کرداروں کو بے نکاب کیا جائے اس کے بعد کون سی وہ فورسیز تھیں جنہوں نے عوام کو پروک کیا خان صاحب بارہا اس حوالے سے پی ٹی آئی کی لا تعلقی کا اعلان کر چکے تھے کہ نہ یہ ہماری پولیسی تھی نہ ہم نے کسی کو کہا یہاں شاداب جعفری صاحب بیٹھے ہیں باقی ساری لیٹرشپ بیٹھئے ہم پھر آج یہ دوراتے ہیں کہ یہ جن کا بھی پلان تھا ان سارے کرداروں کو بے نکاب کیا جائے پی ٹی آئی کو بکٹمائز کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا اور آج وہ سارے کے سارے کردار سامنے آ رہے ہیں کتنے ہی چہرے ہیں جن کی تصویریں اداروں نے مختلف جگہوں پہ دکھائیں اس کے بعد صرف ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے پھر ریاست کا نظام عدل بھی خاموش ہو جاتا ہے ریاست کی ساری کی ساری ریٹ بھی چپ ہو جاتی ہے ریاست کے ساری پولیس انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ سب آدمی کو دودھ سے دھلا ہوا ثابت کر دیتی ہیں ان ساری چیزوں سے صرف اور صرف اس ملک کو کمزور کرنا مقصد ہے آخر میں میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے بارہا یہ بات کی کہ اگر پاکستان کی فوج مضبوط نہیں ہوگی تو پاکستان کو سومالیا فلسطین لیبنان افغانستان مصر یمن شام بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا پاکستان کو اگر آج حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے تو وہ ہماری فورسز نے رکھا ہوا ہے لیکن ہم اپنی فورسز سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے کونسٹویشنل رول کے مطابق اپنے فرائض انجام دیں گے موسیقی موسیقی موسیقی